دیکھئے دیکھئے کہانی تھی ایک عید کا انسی پینس اندوارہ لکھی دی اس کہانی کو پڑھ رہتے ہیں کچھ ہی باگ اس کا شیش رہا تھا باگی لگ بل کہانی ہم پڑھ چکے تھے اب حامید جو چمٹہ لیا ہے اس چمٹے کے لیے حامید کی جو دادی ماں ہے اس کی کیا پرتک لیا رہتی ہیں کیا دریشے بنتا ہے اسی دریشے کو پڑھنا تھا باقی جتنے بھی جو کھلوں نے تھے بچے کھلوں نے لائے تھے ان کھلوں نے لائے تھے ان کھلوں نے کیا حالت ہوئی کیا ہست ہوا ان کھلوں کا رہے سے کچھ ہم نے دیکھ لیا تھا حامید گھر پہنچتا ہے تو اس کے چمٹے کی کیا حالت ہوتی ہے اس کے چمٹے کے بارے میں کیا دریشے نمتا ہے دیکھئے گا اس میں بھی یہاں تک پڑھایا تھا اب میاں حامید کا حال سنیے امینہ اس کی آواز سنتے ہی دوڑی اور اسے گود میں اٹھا کر پیار کرنے دیکھئے باقی ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا باقی جو بھی بچے تھے انہوں نے جو کچھ بھی خریدہ ہوگا گھر پہ پہنچے ہیں لیکن ان کا کوئی ایسا شواگت نہیں ہوا لیکن امینہ یہاں تو اس کی راہ تک رہی تھی ایک ہی اس کی آنکھوں کا دیپک تھا اور وہی بازار گیا ہوا تھا دوسرے شہر گیا ہوا تھا تو وہ تو رات پر پتی ایک شان ہے تھی کہ کب آئے گا کب دیکھو اس کو سرکشت دیکھو اب میاں حامید کا آل سنیے امینہ اس کی آواز سنتے ہی دوڑی اور اسے گود میں اٹھا کر کلار کرنے لگی سہسا سہسا گما ٹھوڑ کا اچھاں سہسا اس کے ہاں میں چمتہ دیکھ کر وہ جونکی حامید کے ہاتھ میں ج solving فاہمید کے ہاتھ میں چمتہ دیکھا تو وہ جونکی یہ اور چمتہ کہاں تھا ہمینہ نے پسکا آمید نے کہا اس کے متر کم تو ختم پڑی صرف پڑی امینہ نے مول لیا ہے ہمینہ نے پسکا کہے پیشنے کس نے پیشنے مول لیا وہ دوسراے مقین کیдеئے پیسے دیئے امینہ نے چھاتی پیٹ لی یہ کیسا بے سمجھ لڑکا ہے کہ دوپر ہوا کچھ کھایا نہ پییا لائیا کیا چمٹا ابھی کہ امینہ چھاتی پیٹ کے اس نے پرچت آب کو آنیا بستانا چھاتی پیٹ لینا بستانا ہی مار ہے تو وہ پستائی کیے کیسا بے سمجھ لڑکا ہے کیسا نادان لڑکا ہے جیسے سمجھ ہی نہیں ہے تو پھر ہوا کچھ کھایا نہ پیا اور لائیا کیا چمٹا حالانکہ ہامید کے لیے چمٹا بہت کچھ تھا تھا امینہ کے لیے بھی لیکن امینہ نے یہ سوچا کہ میں نے تین پیسے جو دیئے تھے کچھ کھانے پینے کے لیے دیئے تھے میلے میں اس لیے بے جاتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہے کچھ کھائیں گا پیئے گا پرشن نہ ہوگا لیکن یہ لائیا کیا تین پیسے میں چمٹا سارے میلے میں تجھے اون کوئی چیز نہ ملی ایک شنے تھا بیم تھا حالانکہ یہ لائے کہ یہ چمٹا لائیا ہے امینہ کے لیے بہت کچھ ہوگی ہے لیکن اس کا شنے اس کے اوپر ہمڑ رہا ہے کہ تو نے کچھ کھائیں گے کیوں نہیں اور کوئی چیز ہی نہیں ملی تجھے اس میلے میں آمید نے اپرادی باو سے کہا آمید کو لگا تھے سبا اس نے میں نے کوئی غلط کیا اپرادی باو سے کہا تمہاری اکمولیاں توے سے چل جاتی تھی اس لیے میں نے اسے لیا اس نے اس طرح سے دیوار کرتے لے کہا جیسے کہ اس نے کوئی غلطی کی ہو اور دھیرے سے اپنی بات سمجھائی کہ میں نے یہ چمٹا اس لیے کریدا ہے کیونکہ تمہاری اکمولیاں توے سے جل جاتی تھی دنیا کا پروت گڑیا کا پروت پوراں شنے میں بدل گیا اور شنے بھی وہے نہیں جو پرگل کو ہوتا ہے اور اپنی ساری قصق شبتوں میں بھی کھیر دیتا ہے یہ ہے موک شنے تھا کھوٹھوز رس اور شوات سے پڑا ہو اور دیکھیں گڑیا کا جو پروت تھا درمت شنے میں بدل گیا پریم میں بدل گیا شنے پریم اپنے سے چھوٹوں کے پردی جو پریم ہوتا ہے اور شنے بھی وہے نہیں جو پرگلب ہوتا ہے پرگلب کا مدد کیا ہوتا ہے واکال واکپٹو آدھیک بولنا اس کا جو سنے تھا بول کر ایسے پرکٹ کیا ہوتا نہیں تھا ایسا سنے نہیں تھا جو ساری قصق شبتوں میں بھی کھیر دے بول کر اپنے سنے کا اظہار کر دے ایسا کوئی سنے نہیں تھا یہ ہے موک سنے تھا موک کا مطلب تھا مول چپ چپ رہے کر بھی سنے ہی چھتا ہے ایسا سنے ہی چھتا ہے ایسا سنے ہی چھتا ہے بچے میں کتنا تیاب کتنا سبھاو کتنا بیویک ہے دوسروں کو کھلونے لیتے اور کھاتے دیکھ کر اس کا مند کتنا دلچایا ہوگا یہ ہمیں نہ سوچ رہی ہے کتنا چپت اس سے ہوا کیسے اب بیش ہوتا رہی ہے کہ اپنے آپ پر اتنا کابو اس سے ہوا کیسے کہ دوسرے بچوں کو اس نے کھلونے لیتے بھی دیکھا ہے مٹھائیاں کھاتے بھی دیکھا ہے لیکن اپنے مند کو اس طرح سے اس نے کابو میں رکھا کہ ایسا کچھ انہیں لے کر اپنی دادی کے لیے اس نے چپتا خریدا تو کتنی بڑی تیاد کی بہونا تھی اس نے کتنا سبھاو اور کتنا ویویک تھا ویویک اچیت اور انوچیت میں بیت کرنے والی جو کتیو کیا اس کو کہتا ہے ویویک تو وہاں اچیت اور انوچیت میں بھید کر پا رہا تھا اس وجہ سے اس نے مٹھائی نہیں کھلی دی کھلوں نے نہیں کھلی دی جولے نہیں کھائے جبکہ اپنی دادی ماں کے لیے چمتہ کری تھا وہاں بھی اسے اسے اپنے گڑیہ دادی کی یاد بنی رہی امینہ کا من گد گد ہو گیا گد گد ہو جانا ہو تھا پرشن نہ ہو جانا امینہ کا رجائے بہت زیادہ گد گد ہو گیا پرشن نہ ہو گیا کہ اس نے شوچا دیکھو اس گڑیہ دادی کی اسے اس میلے میں بھی وہاں جانے کے بعد بھی یاد بنی رہی اس گڑیہ دادی کی اور اس نے میرے لیے کوئی چیز کری تھی اپنے لیے نہیں کھلی تھی مطلب 9 کلومیٹر پیدل چل کے گیا ہے بہت زیادہ خوشی تھی جانے کی اور وہاں سے لایا تو اپنے لیے کچھ بھی نہیں لایا اپنے دادی کے لیے تو کتنی بڑی تیار کی بہت اور اب ایک بڑی بچیتر بات اب ایک انوکی بات ہوئی اب دیکھیں اتنا سب کچھ ہوا یہ بھی انوکہ ہی تھا لیکن ایک اور اس سے بھی بڑی انوکی بات ہوئی حامد کے اس چمٹے سے بھی اور کتنی انوکی حامد نے چمٹا کری دا تھا اس کے پکش میں جو ترک دیئے تھے وہاں بھی اس چمٹے کو بچیتر بنا رہے تھے لیکن اس سے بھی ایک بچیتر بات ہوئی اور وہاں کیا ہوئی بہت کہانی کا انگلیشش موڑ تھا بچے حامد نے بڑے حامد کا پارٹ کھیلا تھا اور کیا بھی چیتر بات ہوئی تھی حامد ایک چوٹا سا بچہ ہے لیکن اس نے اس طرح سے ایک ابھی نہیں کھیلا پارٹ کھیلا پارٹ کھیلا تو ابھی نہیں کرنا بڑے حامد کا ابھی نہیں کیا بڑے حامد بچہ نہیں بڑا ہو کوئی بڑے بزرگوں کی طرح ہو اور بڑیا آمینہ بالکہ آمینہ بن گئی اور بڑیا آمینہ کیا بن گئی بالکہ آمینہ اب واسطوں میں ایسا کچھ نہیں ہو واسطوں میں ایسا کچھ نہیں ہوا کہ اس نے کپڑے بالکہ کی طرح دائٹ کر لیا اس طرح سے کوئی منس پر امینے کرنے جا رہے ہیں یہ آمینہ بن گئی بڑی آنگ یا بڑا حامید چھوٹا بچہ اس طرح سے کوئی بڑے یا آمین کی طرح کوئی پریدان پر کوشاک پہن کر اس طرح سے کوئی بن گئی ویسے کچھ نہیں ہوا گھٹنا کیا ہوئی اس گھٹنا سے چھوڑیے وہ ہے رونے لگی کون آمینہ رونے کا کاری چھوٹے بچے میں بات بات پر رونے کا کاری جاتی تھی دعہ مند دعہ مند نہ ہوتا ہے آنچل پلنو بنا تو آنچل پیلا کر حامید کو دعائیں دینے لے گی دعائیں کو آشی ہونا فرانیہ آمینہ حامید کو دعائیں دے جاتی تھی اور آنچو کی بڑی بڑی بوندیں گرتی جاتی تھی بڑی بڑی بوندیں آنکھوں سے آنچو کی گر رہی تھی اور میں حامید کو آنچل پیلا کر دعائیں دے رہی تھی آشیر بات دے رہی تھی خامد اس کا رحش سے کیا سمجھتا خامد چھوٹا بچہ اس بات کا کیا رحش سے کیا بہت سمجھتا اس کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا کیوں ہو رہا ہے دادی ماں کیوں رو رہی ہے لیکن میں اس سے سمجھا بجھا رہا ہے اس کے لیے اس نے چمٹا کریدا اپنے مند کے سارے لازج کو تیار کی بڑی تیار کی پاہنہ دکھائی تو اس طرح سے اس نے بڑے بزرگی کی طرح سوچ دکھاتے ہوئے ایک بڑے حامد کا پاٹ گلا تھا اور اس کے ٹھیک رپریت اپنی عمر کے ٹھیک رپریت اس نے پاٹ گلا اسی طرح سے امینہ بھی اپنی عمر کے خلاب بڑی تھی لیکن اپنی عمر کے خلاب ایک بالکہ کی طرح اس کے سامنے رہی جا رہی تھی حالانکہ حامد کو ایسا لگ رہا تھا کہ بالکہ کی طرح رہی ہے لیکن واسکوں میں تو اس کا رونا اس کا جو رہش سے تھا کیوں رہی ہے کہ اس کے من میں کیا کچھ عمر رہا ہے وہ اس چھوٹے سے بچے حامد کے سمجھ سے باہر کی بات تھی اس رہش سے کو حامد کا بھی نہیں سمجھ سکتا تھا کی بھائی کیوں رہے دیکھیں یہ پوری کہانی ہوئی کافی بڑی کہانی تھی لیکن بہت مزہدار کہانی تھی اور مزہدار ہونے کے ساتھ ساتھ بالمنوگیان کو پوری طرح سے سندر طریقے سے پیلٹ کرنے والی کہانی تھی بالمنوگیان کے لیے اس لئے اس مات مکشیلی میں لکھوئی کہانی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس سمیں کا چھتنگ تک بھی آپ کو اس کہانی میں دیکھنے کو ملا کہ اس طور میں کس طرح سے کہانی پریویش نائمیجی ہونے ہوتا تھا کیا کیا ان کے ابحاؤں تھے سمجھ جائیں تھی ان سب کے بارے میں بھی اس کہانی میں جیک ہوا ہم دیکھیں اس کے پرشنوں تر دیکھتے ہیں کچھ پرشنہ ہے جو دیکاری کے لیے آپ کر چکے ہیں اور کچھ پرشنہ بھی ویشیش ہیں جن کو کرنا بات ہیں ابھی پرشنہ سنکھیا آر تک آپ کو دیکھاری کے لیے دیا جا چکا ہے صرف چھٹا پرشنہ اس میں سے باقی تھا تو چھٹا پرشنہ بھی آنس کے لیے دیکھاری کے لیے دیکھاری کے لیے دیکھاری کے لیے حامیت کے چریترکی کو تین ویشیشنہ ہی لکھئے حامیت کا چریترکی ساتھا اس کی کچھ ویشیشنہ ہیں آپ کو لکھنی ہے حالانکہ یہ سنکھیا بھی گئی ہے اس سنکھیا میں یہ ہے ایک اور دو الگ ہے اور یہاں سے ایک اور دو واپس الگ شروع ہو رہی ہے میات گیا ہے کہ سنکھیا الگ اپر مرنہ ایک بل کے بعد واپس ایک دو سنکھیا سے شروع ہو رہا ہے اس وجہ سے ان کو الگ مانے اور یہاں سے شروع ہو رہا ہے تو حامیت کے چریترکی کو تین ویشیشنہ ہی بتانی تیزے سے حامیت آشا آبادی تھا اور اسی طرح سے سنویجن شیل بھی تھا باتن کو سمجھنے کی شکتی بھی تھی اور اس کے علاوہ کم عمر میں ذمہ داریہ نبھانے کی بھی اس میں واہنا آگئی تھی اتردائیتوے نبھانے کی واہنا بھی اس میں آگئی تھی تو کوئی سی بھی تین ویشیشنہ ہی زیلک کی ویشیشنہ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سار ویشیشنہ ہے پتائیے گا تین ویشیشنہ ہی کوئی سی بھی برشتہ شکتیا مو اس میں دیکھئے حامید کی Xضرick اس کہانی کے کس پاترہ نے آپ کو سربادی پروباویت کیا ہے اور کیوں حامید کی علاوہ اس کہانی میں آپ کو کس پاترہ نے زیادہ پروباویت کیا اس کے باہے میں لکھنا ہے اور کم پروباویت کیا اس کی کیا ویشیشنہ رہی اس کے بارے میں بھی آپ کو جان گئے تینی حالانکہ etwas السmakeالت کے علاوہ ہے ایک ویشیش پاتر حامید جس نے پروباویت کیا ان کے لحقیانم ستشور مرد یا اب اس کے بعد Woah بچوں میں لالس آدم سے ہوجڑ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی ہوڑ کے ساتھ نکلتہ بھی موجود ہوتی ہے کہانی سے کوئی دو پھرکتنے کے چنکر میں ابھی بھی کوشتی کیجئے بچوں میں لالس اور ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی ہوڑ کے ساتھ نکلتہ بھی موجود ہوتی نکل پھرکنی ساتھ بھی موجود ہوتی ہے师 کے بارے میں آپ کو جان کل کی کہ کوئی دو ایسے پرشنگ بتانے ہیں جہاں پر اس لالت اور ایک گزرے سے آگے نکلنے کے ہورڈ کے ساتھ ساتھ ہم اس سنطح بھی نظر آئی ہوا آپ کو لیکن اس میں یہ بھی جیسے میلے کے جو دو پرشنگ ہیں انہی میں دیکھ سکتے ہیں کہ حامید سارے بچے خلو نہیں مٹھائی خریدتے ہیں لیکن حامید کے پاس کل تین پیسے ہیں خلو نہیں مٹھائی خریدتے ہیں لیکن حامید سارے بچے خلو نہیں مٹھائی نہیں دیتے تب حامید اوپری من سے ان چیزوں کی برائی بھی کرتا ہے چکتے کو خلو نہ شیئر بہت اور اس میں اکتا تسروہ دیکھوں کی سکتے بھی کردیتا ہے اپنی خرید کو سیسٹ بتا کر آگے نکلنے کے بڑ میں اپنے بچوں سے پیچھے نہیں دیتا جیسے کے ساتھ دور سا پشنگ لیا رہا سکتا ہے جس میں اس کی نچھلتا ہوں جیسے آمید کے ماتا بیٹا اس دنیا میں نہیں لے اور اسے بھی یہی سمجھایا گیا ہے آمید اوزارہ کی وجہ جب آئیں گے جب ہم ہوت سارا پیسہ کم آئے گا کم آگر لائیں گے ہم ہم خدا سے اچھی اچھی چیزیں لے کر آئیں گے جلدی لوٹیں گے آمید کوئی مجیبات بھی نہیں کرتا اس بات کو ممال لیتا ہے یا اس کی من کی نچھلتا ہے تو اس طرح سے آپ اس پیوشن کا جواب لکھ دیں گے یہ ابھی ویسے سے آرانگ کہ آپ نے لکھ لیا ہوگا اگر آپ نے نہیں لکھنا ہے تو یہ ابھی لکھنا ہے پر اس لکھتے ہیں یارے بھی کرنا ہے دس کو رہنے لیں دس کو رہنے لیں پر اس کے ساتھ اچھے نو ویڈیان مجھے لیوازی مری یا تو کوتای مرید یا تو کوتای مرید شکریہ